سلام علیکم دوستو آپ کی دوست پر ہے جہانزب خان اور آپ کا خوبصورت سات ایک اور پرگرام میں دوستو آج کی پرگرام میں بہت ساری ایسی چیزیں بن رہی ہیں جن کی ضرورت ہم سب کے دسترخوانوں پر ہوتی ہے اور ہر وقت ہوتی ہے اور میرے خال میں بہت ساری نئی بچیاں یہ ریسپیز سیکھنا چاہتی ہیں اور بہت ساری پرانی بچیاں میری ٹائس کی جائیں وہ یہ ریسپیز پکانا چاہتی ہیں بات ہی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے دیسی کھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی پاس ایسی ریسپیز کا بھی زخیرہ چاہیی ہوتا ہے جس کے اندر مزے مزے کی سبزیاں بھی شامل ہوں پھر اس کے علاوہ ہر گھر کا من بھاتا کھا جا ہر گھر میں کبھی نہ کبھی انڈے آلو جو ہیں وہ ضرور پکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اپنے گھر میں انڈے آلو جو ہیں وہ اس طرح سے پکاتی ہوں آپ سیکھیں گے آج کے پروگرام سے اس کے علاوہ میں بنانا سکھاؤں گی آپ کو ایک بہت ہی مزے کی طرح کی سبزی بہت نذیذ سبزی ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے گرم گرم چپاتی کے ساتھ جب آپ اس ریسپی کو کھائیں اس سبزی کو کھائیں بہت انجوئی کریں گے اور تیسری چیز جو ہے میں بہت فرمائش پر ایک دفعہ کافی مہینے پہلے میں نے بنانا سکھا رہا تھا چکن جنجر چکن جنجر بہت 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 ب اسے پہلے پڑے گی تو میرے پاس تقریباً جو ہے آدھا کلو کے قریب توراہی موجود ہے چار ادد آپ کو پیاس چاہیے ہوں گے جن کو ہمیں بلکل گلابی رنگ کا کرنا ہوگا اس فریسپی کے لیے اس کے علاوہ سفید زیرہ آپ کو چاہیے سابت لال مرچے ہم ڈالیں گے توراہی کی سبزی میں دو نیبو کا جوس ڈالیں گے جس سے بڑی مزے کی کھٹی کھٹی سی ہو جائے گی اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے دوستو ہری مرچے یہ ٹوٹل اس کے انگویڈنٹس ہیں ہم یہاں ڈال رہے ہیں پیاس گلابی کرنے کے لیے اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی جو ذائقہ ہے اس کا جو مزہ ہے اگر آپ کے پیاس براؤن ہو گئے تو آپ کا جو مزہ ہے ریسپی کا سبزی کا وہ کافی حد تک خراب ہو جائے گا تو بہت ہی ایک خاص حد تک ہمیں اس کو گلابی کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو سکھاؤں گی بتاؤں گی اور اس کے بعد اس میں ترائی کو ایٹ کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اب یہ پیاس جسی سے دوستو گلابی ہو رہے ہیں پہلے آپ چکن جنجر کی ریسپی لکھ لیں وان کیجی چکن ہے اور چکن جائے یہ بونلس ہے اور سٹرپس کی شکل میں کاٹا ہوا ہے اس کے علاوہ چار ٹیمارٹر ہیں جن کو عبالا اور اس کی پھر پیس پنالی ہے چھلکہ اتار کے یہ بہت ضروری ہے اس سے ایک خاص قسم کا فلیور ڈیویلپ ہوگا اس کے علاوہ ایک کپ ہرہ دھنیا ہے تقریباً ایک دو انچ کا ٹکڑا ہے جنجر کا یعنی ادرک کا جس کو ہم نے جولین کاٹا ہوا ہے یعنی پتلی پتلی سٹرپس کی شکل میں کاٹا ہوا ہے ہری مرچے ہیں تقریباً پان سے دس ادر نمک ہم اس میں ڈالیں گے ریسپی میں گرم مسالہ ڈالیں گے دھنیا پاوڈر، آدھا چائے کے چمچ ڈالیں گے لال مرچے ڈالیں گے پسٹی بھی ہلدی ڈالیں گے اس کے علاوہ دہی بھی ڈلے گا اس سے اور ساتھ میں گھی ہمیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ گھی میں بہت اچھا بنے گا آپ چاہیں تو آبیسلی آئل میں بنا سکتے ہیں اس کو لیکن چونکہ میں آپ کو وہ ریسپی بتا رہی ہوں کہ جس طرح سے جو ہے ریسپی تیار کیا جاتا ہے تو بیسیکلی وہ گھی یا مکھن میں سو بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پیاز جو ہے بلکل جو میں گلابی رنکے کرنا چاہ رہی ہوں یہ بریک میں ہو گئے ہیں لیکن اس میں مجھے اس کو مستقل ہلانا پڑ رہا ہے اب آپ کو یہ کلر جو نظر آ رہا ہے بس اتنے ہی آپ کو ان کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سمجھ لیں کہ تقریباً آپ نے سات منٹ کے قریب ان کو فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں کیا اٹھ کریں گے ہم اس میں دالتے ہیں سفید ویرہ جو کہ میں ڈالوں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون اب ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ آٹھ سے دس اڈر ساتھ مرچے ہلکہ ہلکہ شاہ آپ ہاتھ سے پریس کر کے کھولتے جائیں اور اس کے بعد دوستو ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو رہی ٹھیک ہے یہ ڈال دی ہم نے تو رہی گول کا ٹی وی تو رہی ہے اس کے اندر یہ ہم اٹھ کر دیتے ہیں اب ہم اس کے اندر اٹھ کرتے ہیں دوستو نمک اور اس کے بعد آپ نے اسے کسی قسم کا کوئی پانی آٹھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور سمپلی نمک آپ اٹھ کر دیں گے جب آپ نمک سبزی میں آٹھ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سبزی اپنا water content جو ہوتی ہے release کرتے ہیں یعنی پانی جو ہے سبزی میں سے release ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اپنے ہی پانی میں دھیمی آنچ پر پکے گی اور گل جائے گی اور نمک اٹھ کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈھکن کو ڈھاکنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ڈھکن کو ڈھاکنے سے پہلے ہم اس میں چار سے پانچ ثابت ہری مرچن ڈال دیں گے کہ اس کا اروما جو ہے completely release ہو جائے اس کے اندر ایسے اور اس step پہ بھی تھوڑا سا میں اس میں ہرا دھنیا اٹھ کروں گی اور بالکل آخر میں جب یہ completely دم میں پس جائے گی تو تب میں اس میں دو نیبو کا juice اٹھ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کرنے کے لئے نکال لیں گے یہ اب بالکل دم پہ جانے کے لئے تیار ہو گئی ہے بلکہ جات چکی ہے دم پہ اور اس طرح سے آپ نے یہ سیکھ لی ہے تو رہی کی سبزی کچھ دیر کے بعد یہ اپنا پانی ریلیس کرے گی بیچ میں کے ضرورت پڑی تو ہم ایک آدھ دفعہ چمچ ہلا لیں گے تاکہ پیاس دیکچی کے بیس میں لگے نہیں اور پھر اس کے بعد ہم کام شروع کریں گے اس کو تھوڑا سا بھون کے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیچی سے دش آؤٹ کریں لیکن یہ بڑی اچھی سبزی ہوتی ہے بہت تھنڈی سبزی ہوتی ہے چکن جنجر کے لئے دوستو ایک کب غی ہے آپ کام یہ زیادہ بلکل دوستو کر سکتے ہیں کہ ہم ڈالتے ہیں اس دھی کے اندر یہ ٹیماتر اور ٹیماتر ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چکن کے سٹرپ یہ ون کےجی چکن سٹرپ سے ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پساوہ لسن تقریباً ایک چاہ کا چمچ ٹھیک ہے اور اس کو ہم ذرا سب بھونتے ہیں تو پساوہ لسن جو ہے وہ ہمارے پاس پڑھا ہوئے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں ایک چاہ کا چمچ ٹماتر کے مسالے میں چلا گیا ہے چکن اور چکن جو ہے اب ہم اس کو بھون رہے ہم ڈال رہے ہیں جناب اس میں ایک چاہ کا چمچ لمک ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس میں پسیوی لال مرچے ڈال لیتے ہیں دو چاہ کے چمچ دال لیتے ہیں کیونکہ چکن ہمارا جو ہے وہ ایک کلو چکن ہے اور تقریباً ہاف تی سپون ہم ڈال لیتے ہیں اس کے اندر پساوہ دھنیا یہ کم ڈالنے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے ون سے فرائے ہونا شروع ہو جائے گا تو تماتر بھی بھوننا شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ اور مرگی جو ہے وہ بھی پکنا شروع ہو جائے گی اور اب جو ہے اس ریسپی میں یعنی کہ جو ہم چکن جنجر تیار کر رہے ہیں اس کے اندر ہمیں ضرورت پڑے گی دہی کو ڈالنے کی ٹھیک ہے سو دہی کو ڈالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کپ ہمیں دہی چاہیے کیونکہ ہم نے اس ریسپی میں بھی پانی کے استعمال نہیں کرنا اچھا اب کیا ہوا میں نے دہی جب ڈال دیا اس پہ تو میں اس میں اب ایٹ کری ہوں اس سٹیپ پہ کیونکہ میں دم پہ اس کو پکانے لگی ہوں تھوڑا سا ادرک باقی میں گارنشنگ کے لیے استعمال کروں گی جو لچیاں ہم نے کٹ کے رکھتی ہیں تھوڑا سا ہم ادرک ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ہری مرچیں جو ہیں وہ ایٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر چار پانچ ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہم اس میں دوستو ڈال دیتے ہیں ہرا گھنیا ٹھیک ہے اور باقی ہم گارنشنگ کے لیے رکھتے ہیں اور ایک لاسٹ ہم ڈال دیتے ہیں اس میں گرم مسالہ جو کہ ہمیں ایک چاہے کا چمچ دالنا ہے تو ہم تقریباً پونا چاہے کا چمچ ابھی دال دیتے ہیں تاکہ سارا کے سارا اندر ہانڈی میں رج جائے اور پھر باقی ہم اس کو گارنشنگ میں استعمال کریں گے اب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کچھ تیر تو دم پہ پکاتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے ویسے تو بونلیس چکن جو ہے اس کو ہیچ لگتی جاتی ہے تو وہ پکتا جاتا ہے لیکن ہم اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ پکا لیتے ہیں اس طرح سے کہ اچھی طرح سے گل جائے اور دہی کا مسالہ جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے خوش ہو جائے آلو اور انڈی کی ریسپی ہر گھر میں پکتی ہے اور ڈیفرن ڈیفرن سٹائل سے پکتی ہے سو آپ جیسے بھی پکاتے ہو دیکھیں کہ میں کیسے پکاتی ہوں چار پانچ آلو لے لیں ان کو بوائل کر لیں ٹھیک ہے بوائل کر لیں آپ اسی طرح چار پانچ انڈے لے لیں ان کو بھی بوائل کر لیں دونے چیزیں میں نے کارٹ کے رکھیں ہیں دو پیاز ہیں اس کو آپ براؤن کر لیں اور تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے اس کو کچل لیں ٹھیک ہے یہاں پر ڈالتے ہیں تھوڑا سا آئل آپ آئل ڈال کے ہم بنانے جارہے ہیں دوستو ایک مسالہ اور وہ مسالہ جو ہے کسٹیز کا مسالہ ہے وہ مسالہ آلو انڈے کے لیے جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہمیں چاہیے لسل ایک ٹی سپون اور ادرک بھی ایک ہی ٹی سپون چاہیے ہمیں اچھا اب ونس یہ گرم ہو رہے تو اس گرم ہوتے 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 لسل اور ادرک کو چونکہ تیل میں ہو رہے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہیں کچھ سب زلاجیاں چار سے پانچ ادرک ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں دارچینی کے تین ٹکڑے سہیے ان کو ڈالنے کے بعد دوستو میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں چماتر ایک چماتر ہے میرے پانچ جو کہ میں نے ڈال دیا یعنی لسل اور ادرک ایک ایک ٹی سپون ڈالا ہے اس کے علاوہ دارچینی کے دو تین ٹکڑے اور چار پانچ میں نے ڈال دیا اس میں سب الائچیاں ان کو ڈال کے میں ذرا سا ہلا رہی ہوں اور اب میں اس میں تھوڑا پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ میرا مسالہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھلے کودے نہیں اور ہم اس کے اندر اب دیگر مسالے جو ہے وہ ایٹ کرتے ہیں اور دیگر مسالے کیا ہیں بہت بھی سمپل مسالے ہر گھر میں پائے جانے والے ہم ڈالیں گے دوستو اس میں دھنیا پاوڈر لگ بھر دو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ڈالتے ہیں پسیوی لال مرچ کا پاوڈر دو ٹی سپون یا ہلفزائقہ اس کے علاوہ ہلدی کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ اور نمک ہسپلزائقہ میں ایک ٹی سپون وہ استعمال کر رہی ہوں اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دوستو گرم مسالہ پساوا جو کہ میں اگین ڈالوں گی ایک ٹی سپون وانس ہم نے یہ ڈال دیا اب میں اس میں ڈالوں گی جو براؤن کیوی پیاز میرے پاس پہلے سے موجود ہے وہ اور اس کو ڈال کے ہم اس کو بھونتے ہیں کافی اچھے طریقے سے تاکہ مسالہ یک جان ہو جائے اور پھر ہمیں اس میں جتنا پانی چاہیے ہوگا وہ ہم اس وقت ڈالیں گے دوسری طرف ہم چکن جنجر کی ریسپی کی جانب پہ چلے جاتے ہیں اس کا پانی جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب آہستہ آہستہ خوشک ہو رہا ہے اس کو اب ہمیں بھوننا ہے کچھ پیر میں ٹھیک ہے سورائی جو ہے اس نے اپنا پانی تمام چھوڑ دیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پانی چھوڑنے کے بعد وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے اس کو بھونتے بھونتے دوسرے میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کے اندر یہ اب آلو میں آٹ کر دیتے ہوں تاکہ آلو جو ہے اس مسالے میں اچھے طریقے سے رج جائیں اور یہ آلو جو ہے پہلے سے ابالے ہوئے آلو ہے کچھے آلو نہیں ہیں یہ اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب میں سب سے پہلے جو فلیم بن کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں آلو انڈے کے سالن کا بہت جلدی جھٹ پٹ پٹنے والا سالن ہے اور جب مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ایک سائی ڈیش بنانی ہوتی ہے جلدی سے فٹا فٹ تو یہ وہ ریسپی ہے جو میں اپنے گھر میں بھی بناتی ہوں آپ بھی پیس ضرور پرائے کیجئے گا بنائے گا اس کو اپنے گھر میں اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا اس کو ہم ایک فلیٹر میں نکال لیتے ایک بلکہ بول میں نکال لیتے میں نے اس کے اندر کیا کیا دوستو کہ شوربہ جو ہے جتنا آپ کو ریکبار چاہیے چپاتی سے یا نان سے کھانے کے لیے وہ آپ رکھ سکتے ہیں مجھے جتنا مناسب محسوس ہوا میں نے وہ رکھ دیا ہے اب آپ کو اس کی کنسٹنسی ابھی ہمارا کیمرا جو ہے وہ دکھائے گا اب میں کیا کرنے لگی ہوں کہ یہ انڈے جو ہے میرے پاس یہ میں اس پر سجا رہی ہوں ابلے وے ساتھ میں ہم کیا کریں گے تھوڑا سا دوستو ہرا دھنیا جو ہے وہ گانش کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا چھڑکیں گے گرم مسالہ پساوہ بلکہ ہاتھ سے چھڑکیں گے وہ زیادہ مناسب رہے گا انڈوں کے اوپر تاکہ تھوڑا سا فلیور آ جائے اور تھوڑا سا چکے ہم آپس ادرک موجود ہے تو ہلکی سی لچیاں جو ہیں ہم ادرک کیلئے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور یہ زبردست گرما گرم تندور کی روٹی کے ساتھ جو ہے کھانے کے لیے یہ آلو انڈے کی ریسپی جو ہے تیار ہوتی ہے اس کو میں یہاں رکھتی ہوں اور اب ہم چلتے ہیں چکن جنجر کی ریسپی کی جانت اس کا میں نے چولا بھجھا دیا تھا بریک میں اب میں آپ کو ایک دفعہ اس کی شکل دکھا دیتے ہیں چکن جنجر جو ہوتا ہے بیسیکلی ڈرائے ہوتا ہے ڈرائے گریوی کے ساتھ بنتا ہے مطبع گریوی تو ہوتی ہے لیکن کافی حت تک ڈرائے ہوتی ہے تب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کس کنڈیشن میں آ چکا ہے اس کو بھی ہم فلیٹر میں نکال لیتے اور آخر میں ایک چھوٹا سا کام کرتے اس کی گانشنگ کریں گے ہم اگین حدرک کی مدد سے ہری مرچوں کی مدد سے اور ساتھ میں ہمیں ضرورت کرے گی اس میں ڈالنے کی کھوڑا سا گرم مسالہ اچھا میں نے یہ کیا کہ چونکہ ہم آپس اب تائم کام تھا تو میں نے دم اٹھا دیا تھا اس کا اور میں نے تھوڑی سی آنچ پیس کر دی تھی تاکہ جلدی سے پانی دوائے ہو جائے اور ہم یہ سبزی جو ہے اس کو بھی دشاؤٹ کر سکیں تو اس کو اب ذرا سا مدھم کر دیتیوں میں اور گارنش کر لیتے ہیں ہم چکن جنجر کی اچھا دی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہرا دھنیا ڈالتے ہیں پھر تھوڑی سی لچھی آم ڈالتے ہیں جنجر کی بکرز یہ ظاہر ہے جنجر چکن ہے تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے تھوڑی سی ہم ہری مرچیں جو ہیں وہ ایسے سجا لیتے ہیں کہ ذرا سا خوشنبہ نظر آئے ہیں اور آخر میں دوستا ہمیں سپرنگل اس کی پر کرنا ہوگا گرم مسالہ اگین کیونکہ یہ جو ہماری دیسی ریسپیز ہوتی ہیں اس کا خاص جز ہوتا ہے گرم مسالہ اب جنب ترہی کا پانی خوشک ہو رہا ہے تو اس خوشک ہوتے ہوئے اب پانی میں ہم ڈالیں گے نیبو کا جوس اچھے نیبو کا جوس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شروع میں نہیں ڈالا جاتا پکرز کیا ہوتا ہے کہ نیبو کا جوس ہوتا ہے اب بہت شروع میں ڈال کے پکانے شروع کرلیں تو کھانا تھوڑا سا تھوڑا سا سلائٹلی بیٹرنس آ جاتی ہے تو وہ کچھ اتنا مزدار لگتا نہیں ہے اب میں اگین اس میں ڈالنے جا رہی ہوں تھرہ دھنیا اور اس کو ایک دفعہ کرتی ہوں تھوڑا سا مک اور اس کو بھی ہم نکالیں گے پلیٹرنس تورہی کی سبسی جو ہے اس کو پلیٹر میں نکال رہی ہوں یہ مجھے بہت مزید کی بکتی ہے تورہی کی سبسی اور بہت تھنڈی ہوتی ہے تورہی کی سبسی تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں بہت ساری خوشیاں رکھیں بہت ساری اپنی رحمت ناظرین فرمائیں پلیٹرنس تکان اور ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت ساری اپنی رحمت ناظرین فرمائیں 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 موسیقی